بات ہو رہی ہے پاکستان کے پی سی بی کرکٹ بورٹ کے معاملات کی جہاں پر بہت چی تبدیلیاں ابھی سننے میں آ رہی ہیں بکار یونس کے بارے میں بات کی ہم نے اور دیگر ابھی جو پاکستان چیمپین کپ شروع ہونے والا ہے جو کہ پہلے پنٹینگلر اور پاکستان کپ کے نام سے تھا ایک سو پچاس کھلاڑی ٹاپ جو کریم ہے نا اس پر محنت کرنی ہے ان پانچ منٹور کے حوالے کر دیا گیا یہ سارا سیٹ اپ اس پر ہم نے بات کی تاریخیں چینج کر دی کہ یکم ستمبر سے یہ سیزن شروع ہونا تھا جو کہ بارہ ستمبر ویلیڈ ریزن ہے ٹھیک ہے آپ کا وہ رینیو ہو رہے ہیں سارے سٹیڈیمز ان کا انفرسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے اچھی بات ہے لیکن یہ کوئی ٹائم نہیں تھا بٹ سب ایسے بارہ دن آگے ہونے میں وہ سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا بارہ دن ہوں سوال تو یہ بھی اچھا نہیں یہ تو صرف آپ کی ڈسین میکنگ ہی کمپلیٹ نہیں تھی آپ کے منٹورز ڈسائیڈ آج ہوئے ہیں ابھی تک ٹیمیں نہیں بنی ہیں یہ تو ان کی لوجسٹیکل اور یہ والی پریپریشن ڈیلے ہے سٹیڈیم تو ان میں تو اس ٹیڈیمز میں کچھ بھی نہیں ہونا جن کا ریفر کر رہے ہیں جس کا آپ نے کہا ہے سٹیڈیم کی وجہ سے تو کچھ بھی ڈیلے نہیں ہوا وہ ختم ہوگا تو ڈیپارٹمنٹوں کو ڈیشن ٹی بھیencie دن باہر زمین اس کے سائیڈый سائیڈ ڈیسٹرگٹ میں چلنا ہے ٹیڈیس کا ختم ہوگا تو ڈپارٹمنٹوں کا ٹی ٹی انشنی ٹی ٹی پھا جائے گا وہ ختم ہو گا تو ڈیپارٹمنٹ کی ٹروفی شروع ہو جائے گی ہیے اس پہ ساتھ آپ کے ٹی ویسے اجل اور آپ کے ٹی پھاzoے已经 اولید اور اس سب کے بیچ میں آپ نے ویسٹ ان ڈیز سے بھی دو ٹیسٹ کھیلنے ہیں دو ساؤتھ افریقہ میں کھیلنے ہیں تین انگلنڈ سے کھیلنے ہیں یہ سارے کے بیچ میں اور جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو پی ایس ایل آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہوگی اور اس کے ختم ہوتے ساتھ تھی پچیس مائی سے آپ کے جو چیمپینز کا پور ڈے کمپٹیشن ہے ڈھائی مہینے جو چلنا ہے اس کا ٹائم ہے پچیس مائی سے جون جولائے اور اگست کی پانچ تاریخ تک اور بیس پچیس اگست کو آ جائے گا دو ہزار چھ بیس کا سیزن تو دیکھتے ہیں کیا ہو ماشاءاللہ احمد صاحب داڑی بھی ہے ٹوپی بھی پہنی دعا کرہا لیتے ہیں پہلے میں ارخال اس سے کبھر جو میں آپ کو ایک اپٹ اور دے دوں وہ جو سرجری کی بات ہوتی ہے سرجری کے حالے سے محسن نکوی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ہم بیک اپ تیار کریں گے اور اس کے بعد ہم سرجری کریں گے کس کا بیک اپ یہ جو ایک سو پچاس لڑکے آ رہے ہیں ٹیمپ میس کب سے یہاں سے بیک اپ تیار ہوگا وہ افیشل سکتہ تو جاتے نہیں پلیئرز کس گر دی رہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پانچ منٹور ہم نے لگائیں یہ بھی ہم نے وقا یونس صاحب کے مجھفے سے لگائیں اور وقا یونس صاحب نے ہمیں تین چار ہفتے انہوں نے ہمیں اسسٹ کیا جس کا بہت فائدہ ہوگا تین چار ہفتے ابھی تو اتنی دیری نہیں ہے ہم پہلے بیک اپ تیار کر لیں اس کے بعد ہم سرجری کریں گے یہ ان کا کہنا تھا کل کی پر اس کونفرنس کے طرح یعنی کہ پہلے سے یہ پتہ لگ گیا کہ اگر if anything goes wrong with these mentors تو وقار بھائی is the man to ask چلیں کوئی تو بندہ ہوا نا جسے ہم کہہ سکیں کہ سر آپ پہ یہ ساری بھاری زمداری ڈالی گئی تھی تو اب آپ بتا دیں آپ نے کس طرف کو لے کے چلنا ہے ساری چیز ساری چیزوں کو اچھا نکوی صاحب جو ہے وہ سٹیڈیم کی بات کرتے رینویشن کی بات آپ نے کہا کہ اس سے کوئی لینہ دے نا نہیں لیکن پھر بھی جیم پیک سیزن میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے ان کی رینویشن ضروری تھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کرکٹ بہتر کرنے کے لیے سٹیڈیم پوچھ بھی ہو یہ تو ٹھیک ہے سورس آف انکم تو آپ کا اچھا ہو جائے گا آپ اچھا ڈسپلی دے سکیں گے ایڈز اچھے مل سکیں گے لیکن جو کرکٹ ہے جو آپ کی بیک بون ہے جو آپ کی کور چیز ہے اس کو کہیں آپ توجہ نہیں دے رہے اور آپ یہ لے پا تھوپی اور یہ جو شوشا ہے اس کی ساری چیزیں اب منٹورز کے بعد وہ کیا کیا چیز میں ایکٹیف ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن ابھی تک وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یا تھیں وہ اتنے قابل نہیں کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکیں انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی معذرت کے ساتھ اس میں بہت ایسے لوگ ہیں جن کے بس کی بات ہی نہیں سپیشلی جن کے پاس آثورٹی ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں لیکن لگیا نے بوجھا اور لائرکی سونیا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں بھائیا یہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے یہ ان کو پریشان نہیں کرتی چیزیں جو آپ کو مجھے جس کرکٹر کی ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ اندر باہر ہو جاتا ہے وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں صرف ڈرتے کیوں ہیں ویسے ان سے مجھے ابھی تک یہ ابھی تک ابھی لیولوجک نہیں بڑا بڑا تگڑا بندہ بھی آیا لیکن ان کا نام لیتا ہی نہیں ہے کیونکہ جناب کرتا درتا یہ ہیں مزے کی بات ہیں اپنے اردگید کے لوگوں کہتے ہیں ان سے بچنا ہے ڈڈے گنے نہ کو بچنا لیکن افسوس یہ کہ شاید وہ جو معاملات ہیں وہ اس کی سنگین نویت کو نہیں سمجھے چیمپنس کپ کی تاریخوں کے بارے میں بھی سوال ہوا پریس کانفرنس میں کل تا ہوں انہیں کہا کہ یہ جو ہم نے اس کی ڈیلے کیا ہے اس کو یہ کوئی ہم یوٹر نہیں لے رہے ہیں ہم سٹیڈینز کی جو پریپریشن ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے اس کو دیل تو فیصلہ بات میں تو تھا ہی نہیں ہے فیصلہ بات تو ہو ہی نہیں رہا وہ اس کو کوئی ٹھیک کرنا اگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ بات میں گراؤنڈ میں کوئی خرابی ہو کوئی اوزر مٹی ڈلوائی ہو کوئی گھاس ٹھیک کرائی ہو کوئی پچھ کو تھوڑا بہت کیا ہو لیکن وہ اس حالت میں جاتا کیوں ہوا ہے کہ اس کو ہر سال ٹھیک کرانا پڑے وہاں پہ چلے اگر وہ پی سی بی کے پاس نہ بھی سہی تو وہاں کے ڈی سی صاحب کیا کر رہے ہیں وہ کیا مطلب وہ کوئی شادی آل ہے جس کی منٹیننس ہے بھئی ایک گراؤنڈ ہے کیوں نہیں منٹینڈ ہو کتنے ہیں کتنے گراؤنڈ پاکستان میں یہاں فیصلہ بات شہر کے اندر کترے سٹیڈیم ہیں وہ کون سا میلون ہے جس کے ملونز آف ڈالرز لگ جانے اس کی منٹیننس کے اندر یا گھاس ٹھیک رکھنے کے لیے پانی لگانا ہے آپ نے اور جس جگہ میچ ہی نہ ہوتے اس کی کیا منٹیننس ہے جس جگہ کوئی وینٹ ہی نہیں ہوتا دو سار بات ایدھر میچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جب میچ نہیں ہوتے تو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ گراؤنڈ کے کیا حالات اچھا اوورال بٹس اب اوفیشلز کو لے لیں ٹیم میمبرز کو لے لیں سکوارڈ سارے کو لے لیں آپ بار بار کرکٹنگ لٹریسی کی بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ آپ نے بات کی ذرا آپ مجھے بھی سمجھا دیں کرکٹنگ لٹریسی کیا ہے شاید اس پیٹ فارم سے حکامے بالا کو بھی پر چل جائے کہ بسیکلی کرکٹنگ لٹریسی یہ ہوتی ہے وہ کون سے سورسز ہیں ان سے کرکٹنگ لٹریسی آتی ہے یہ انٹریز ہوتی ہے کہاں بھیجیں کیا کریں کیا جو ہم یہ کچھ سمجھیں کرکٹ کھیل نہیں ہے in the way it should be played جیسے اس کا حق ہے دیکھیں بیسکس چینج نہیں ہوتے بیسکس ریمین دی سیم اگر آج بھی اچھا گین ہے تو بیٹسمن اس پہ آؤٹ ہوتا ہے کوئی ایسی تکنالوجی تو نہیں نکلی کہ آپ اچھے گین کو ہٹ مار دیں اور اچھے گین پہ آپ آؤٹ کوئی بیٹسمن آسا نکلا جو آؤٹ ہی نہیں ہوتا بیسکس ریمین دی سیم کرکٹ is a great leveler جب آپ اس کے ساتھ ٹنکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کسی کو imitate کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو فینسی ورڈنگز میں لاکر آپ ان کو آپ نے باولا کر دیا ہے اور انہوں نے پتا ہے ادھر کیس طرح جانا ہے انہوں نے پتا ہے انہوں نے پتا ہے انہوں نے پتا ہے پلیئرز کو آپ نے کنفیوز کر دیا ہے آپ ٹیسٹ کرکٹ کے ساتھ ٹنکرنگ کرتے ہیں جب آپ فرس کلاس کے رولز خراب کرتے ہیں جب آپ اسی اوڑ کی پہلیننگ کرتے ہیں آپ نے ڈیکلیر کر کے دیکھ لیا کیا بنا بنگلہ دیش نے کیوں نہیں کیا آپ سے لیڈ لیتے پاکستان تو بڑا کھلا کھیل رہا تھا اس لیے کہ وہ دو کے رنڈیٹ سے کھیلا پھر بھی 3-0 جیت گیا بیسکس رمائن دے سیم سمیت تھندر آیا وہ نہیں بیس بول کھیل سکتا دس ہزار سے ادا اس کا سکور ہے سو بولوں تک پاکستان کے علاق جس تیسٹ میں میں ہمیں رمضان اوپر سے تین چار آؤٹ کیے پہلی سو بولوں میں اس کی ایک باؤنڈری نہیں تھی انڈنگ بیلڈ کی اس میں انڈنگ بیلڈ کی اور پاکستان نے پھر کیچز بھی چھوڑے اس میں ٹھیک ہے اب انڈیا کے پلیئرز دیکھیں ویراٹ کولی کی یہ لیبرٹی نہیں ہے وہ کھلا کھیلے آتا ہی پورا ورلڈ کپ 2023 کا اٹھا کے دیکھیں یا ورلڈ کپ فائنل میں اس نے 70 کیا ہے کتنی ذمہ داری کے ساتھ کھیلا کتنی چھکے لگائے اس کے اردگر ٹیم کھیلتی رہی ہمارا کوئی رول ہے ٹیم میں کسی کو پتا ہے کہ کون ویراٹ کولی آف پاکستان ویراٹ کولی آف پاکستان جس نے آخر کے اور میں یورکر مارنے ہیں کسی کی کوئی سپیشلائزیشن ہے شوہ بکتر تو سری لنکا میں بھی تیز تھا شوہ بکتر تو گرمی میں بھی تیز تھا سلدی میں بھی تیز تھا اپنے کریئر کے لاسٹ اور میں 150 پلس بول کی ہیں جو ورلڈ کپ 2011 میں 150 پلس بولنگ کی ہے مجھے بتا دیں پاکستان کے جو یہ انٹرنیٹ سنسیشن ہیں کس نے لارس ٹائم ان کی تو نیچے لکھا ہوا تو نہیں آتا ہے 150 ان کی کمیز کے پیچھے لکھا ہوتا ہے 150 بات یہ ہے کہ ہم لوگ گئے ہیں پروپگنڈا مشینری کی طرف زیادہ ایکشن سے ہم باہر نکل گئے ہیں کرکٹ جو آپ نے کہا ہے لٹرسی وہ کھیل کے آتی گراؤن میں جا کے آتی وہ فینسی ورڈنگ سے نہیں آتی اور یہ جو آپ نے نون کرکٹنگ رکڈ بتا رہے ہیں ان ویچاروں کو کچھ نہیں بتا ٹھیک ہے جی